اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن بروز کی ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے آرڈر پر تیار کی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی چکن ایک کلو چکن بروز مسالہ پیکٹ سے نکال کر پیالی میں رکھ لیں میدہ حضر ضرورت تیل فرائی کے لیے گروز مسالے کو چکن میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں پھر اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیر ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ مسالے کا ٹیسٹ اچھی طرح چکن میں جزد ہو سکے ایک گھنٹے کے بعد چکن کو دوبارہ سے مکس کر لیں ہم میٹھا انمکین اور بیکری کے آئیٹم آرڈر پر تیار کرتے ہیں اور پھر ایک گھنٹے کے چکن کے پیس کو میٹھے میں ڈالیں اور میدہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں ایک باؤل میں سادھا پانی لے لیں تو اس کے بعد چکن کو پانی میں ڈالیں اور پھر اس کے اوپر دوبارہ میٹھے کو کوٹ کریں اور خوب اچھی طرح سے اس کو پریس کریں اس طرح کرنے سے اس کے اوپر اچھی پرت بنتی ہے پانی میں ڈالتے میں پریشان نہیں ہوں پانی میں ڈالنے سے نہ ہی مسالہ چکن کے اوپر سے ہٹتا ہے اور نہ میدہ ہٹتا ہے بلکہ اس طرح کرنے سے اس کے اوپر اور اچھی پرت بنتی ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو تباہ دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کامنٹس کریں سپورٹ کریں باقی چکن کی پسٹس کے ساتھ بھی اسی طرح کر لیں اور پھر ان سب کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں تیل گرم کر لیں اس کو ڈی فرائی کرنا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو بروز اس کے اندر ڈال دیں اس کو دو دفعہ فرائی کرتے ہیں پہلی دفعہ فرائی کر کے ہم نکال لیں گے پھر جب وہ کھڑہ ہو جائے گا تو موسیقی پھر اس کو دوبارہ فرائی کریں گے دو دفعہ فرائی کرنے سے یہ بہت اچھے کرنچ ہو جاتے ہیں اور اس کی پرت نہیں نکلتی ہماری مزیدار سے چکن بروز تیار ہو گئے ہیں کمنٹ سیپ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہم کراچی میں ڈیلیوری کے لیے بائیکیا یا کریم وغیرہ کو پرپر کرتے ہیں یہ ہمارا مینیو ہے انشاءاللہ تعالی نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی